جی اسلام علیکم امیدہ کے پہلے دوستو آپ سب خیر و حافظ ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ استخارے سے متعلق ہے اور استخارے سے متعلق میں آپ کو پہلے دو سے چار باتیں ضروری سمجھتا ہوں کرنا سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو جو ہماری آئندہ ویڈیو ہیں وہ آنے والی آپ کو مل سکیں استخارہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے جس طرح آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو یہ وہ واحد چیز ہے استخارہ جس سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ کیا میں یہ کام کروں درست ہے یا غلط ہے یا کرنا چاہیے یا نہ کروں لیکن اس کے آزل میں استخارے کا اتنا تماشاں بند جکا ہے میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا اصل میں یہ جو ویڈیو بنانے کی بجاہ ہے اصل میں مسئلہ یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دو سیکنڈ کے اندر پانچ سیکنڈ کے اندر پانچ منٹ میں ایک منٹ میں تصویر گھمائیں پانی گھمائیں استخارہ ہو رہا ہے یہ کیا اپنے دین کے ساتھ تماشاں بنا دیئے اس طرح کا کسی قسم کا کوئی بھی استخارہ تصویر والا استخارہ جو تصویر پکڑتے ہیں گھومنے لئے شروع ہو جاتی ہے پانی کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں قرآن کا یوں صفحہ پڑتا جو آگے جی وہ استخارہ آپ کا جی یہ والی آیت آگے تو یہ یہ کون سے استخارہ ہیں ایسا استخارہ دین میں کسی بھی قسم کی جازت اس کی نہیں ہے نہ ہی دین میں اس کی کوئی تعلیمات ہیں اب وہ سنت ہو قرآن بجید ہو نبی کریم علیہ السلام نے جس استخارہ کی آپ نے تلقین فرمائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کی دعا میرے پاس یہ لکھی بھی پڑھی ہے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے پاس اس کا پرنٹ لے کے رکھ لیں یا لکھ کے رکھ لیں جیسے آپ کو مناسب لگے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سنوں گا جو استخارہ کے دعا ہے اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کیلئے کسی قسم کا سونا شرط نہیں ہے کسی قسم کی کوئی اتنی زودہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو نفر پڑھنے نفر پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے بلکہ کچھ فقہات تو یہاں تک بھی کہتے ہیں جو محدثین ہیں فقہات جنہوں نے شرع لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہ صرف دعا بھی پڑھ لیتے ہیں اگر آپ صرف یہ دعا بھی پڑھ لیں تو اللہ وتبارک اللہ آپ کو انشاءاللہ کر دیتا ہے اب اس میں دو چار چیزیں وہ جو ایڈ کرتے ہیں ہمارے لوگ جو مولانا حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا کہ آپ دو نفر پڑھیں سو جائیں آپ کو سبز نظر آئے تو جی ٹھیک ہے کالا نظر آئے تو جی نہیں ٹھیک خدا کے لیے آپ کو بھی بتا ہے کہ خوابوں کی اقسام ہوتی ہیں کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خواب ہم جو امیجینیشن کر کے سو رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے قوارڈنگ کو آتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ جو آپ کو خواب میں اگر دعا پڑھی ہے تو سبز آگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہنڈر پرٹنٹ وئی ہے لہٰذا اب میں بتاتا ہوں کہ ہمیں پھر پتہ کس طرح لگے گا کہ یہ جو ہم نے استخارہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ دو نفر پڑھیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں دعا پڑھنے کے بعد کم سے کم تین دفعہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں نے دعا کی ہے مجھے اس کام اگر کوئی خیر ہے تو مجھے خیر دکھا دے اگر کوئی منفی چیز ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو اسے میرے دل اٹھا دے یہ دعا کے اندر بقیدہ یہ چیز اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گی اس سے ہوتا کیا ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو آٹومیٹکلی انسان کا اس کام کی طرف رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے مجھے کر لینا چاہیے جائز ہے اور اگر اس میں کچھ رکاوٹے آنا شروع ہو جائیں کچھ مسائل آنا شروع ہو جائیں تو انسان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو استخارہ میں کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے اور یہ میرے لئے منافع باکش نہیں ہے اچھا اب ہم وہ دعا دیکھتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے اور یہ میں بتاؤں آپ کو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ استخارے کی دعا حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسلم میں تو اس کو بقاعدہ بڑے خونصورت انداز میں پیش کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام ہم استخارے کی دعا حصے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے ہیں یعنی کہ یہ اتنا ضروری ہے آپ ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کر سکتے ہیں ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی بات اگر شادی کا کوئی مسئلہ ہے اگر کسی کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے کسی کو کسی سفر پہ جانا ہے یا کوئی معاملہ کرنا ہے کسی طرح کبھی کوئی ہے معاملہ تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کا باہت نہیں ہے اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو یہ بڑی ضروری بات ہے یہ کرنا انسان خود ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کہیں میں آکروں جی مجھے تو جی سبز نظر آیا تو صبح کرنے تو صبح آپ کو جوتیاں پڑھ رہی ہوں ایسا نہیں ہوتا وہ تو مجھے نظر آئے وہ تو میرے لئے ہے آپ کے لئے کیا ہے تو استخارہ ہر شخص خود کرے گا کوئی کسی کا استخارہ نہیں کر سکتا یہ جو دکان در ہی لوگوں نے چلائی گیا بس اس کو چلتا رہنے دیں اور آپ نکالوں سے اشعار رہیں اسنا کو کوئی چکر نہیں ہے اسنا کو کوئی دین کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جی اگر ایسا ہوتے تو صحابہ اکرام پھر حضور کو صحیح فرماتے کہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کریں مہارا استخارہ یا ایک صحابی ساروں کے استخارہ کر کے سوچ جاتا نہیں بلکہ آپ نے سب کو سکھائی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنا استخارہ خود کرے گا یہاں پہ مولانا صاحب کو فون کرتے ہیں مولانا صاحب ہمیں استخارہ بتائیں مولانا صاحب اس وارڈ کے کرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے آپ جانے دیں آگے سے اس کو جتیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل جائز نہیں آپ جو استخارہ کا سننا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دے تو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ایمر اللہ انہ انی استخیروکا میں خیر چاہتا ہوں بعلمی کا تیرے علم سے وستقدروکا اور قدرت چاہتا ہوں طاقت چاہتا ہوں بے قدرتی کا تیری طاقت سے تیری قدرت سے طاقت چاہتا ہوں وصلوکا اور مانتا ہوں سوال کرتا ہوں من فضلک العظیم تیرے عظیم فضل سے کیا سوال کرتا ہوں فائنہ کا پس بے شک تقدرو تو قدرت رکھتا ہے تو طاقت والا ہے ولا اقدرو میں طاقت والا نہیں ہوں قدرت والا نہیں ہوں وتعلمو اور تو علم رکھنے والا ہے ولا عالمو اور میں علم رکھنے والا نہیں ہوں وانت علم الغیوب اور تمام غیبوں کو جاننے والا ہے یہ میں ساری استخارے کی دعا بمتجمہ پڑھوں اللہم ایمر اللہ انکن تتعلمو اب یہاں پہ آپ نے اس کام کا دل میں ارادہ کر لینا حاضر امرہ کے بعد کہ یہ میرا کام بے شک ہے میرے اللہ اے انکن تا اگر تیرے علم میں ہے میرے اللہ کیا چیز انہ حاضر امرہ یہ میرا کام کونسا کاروبار کا بزنس کا سفر کا جو بھی ہے شایدی کا جو بھی ہے خیرن لی فی دینی و معاشی و آقبتی امری اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے دنیاوی لحاظ سے معاشی لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے اچھا ہے تو کیا کر فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِقْ لِي فِي تو مجھے قدرت میں کر دے یہ میرے وَيَسِّرْهُ لِي میرے لیے اسان کر دے ثُمَّ اور پھر اس میں برکت بھی ڈال دے وَإِن کُنتَو اگر تعلمو اگر تیرے علم میں ہے پھر یہ اس کام کا ارادہ کرنا ہے کہ یہ میرا کام شَدُّن لِي فِي دینی وَمَعَاشِ وَعَاقِبَتِ اَمْرِي کہ یہ میرے لیے دنیاوی لحاظ سے معاشی لحاظ سے انجام کے لحاظ سے کام میرے لیے شر ہے یہ نقصان دے ہے نفع بخش نہیں ہے میرے لیے تو پھر کیا کر فَصْرِفْهُ انْنِ تو پھر مجھے اس سے دور کر دے وَصْرِفْنِ انْحُ مجھے وہاں پر کر دے اور اس کے بعد مجھے اس پر راضی بھی کر دے صرف یہ دعا ہے آپ نے ایک صفحے پر نکلے نہیں ہے ہر نماز کے بعد آپ نے دو چار جتنے بھی فرض آپ کی نماز کے ہیں فرض نماز کے چار فرض پڑھنا ہے تین فرض آپ کے مغرب کے دو فجر کے فجر کی اثر کی جو بھی نماز آپ پڑھیں اس کے بعد تین دفعہ اس دعا کو پڑھیں بس اللہ سے خیر ہو گئی ہے اب آپ نکلیں آپ اس کام کے طرف چلیں آپ کو اس کام کے طرف اللہ تعالیٰ مشورہ یہ دے رہے کر نہ جائیں تو آپ کے لئے اس کام میں آسانیہ پیدا نہیں ہوگی تو یہ میرے بھائی مختصر سا طریقہ ہے استخارقہ سننا طریقہ جو آپ خود کریں گے کسی سے نہیں کروائیں گے اور آپ کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا کسی کا کیا ہوا آپ کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا امید ہے کہ جس دوست نے سوال کیا تھا اس کو جواب مل گیا ہوگا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جزا کردہ اللہ حافظ